حالاتِ حاضرہ میں ایک اہم پیغام میں دینا چاہتا ہوں افسوس کے اہلِ سنت و جماعت اس وقت ایک بہت بڑے حادثے کا شکار ہو چکے ہیں وہ حادثہ یہ ہے کہ بہت سی گدیوں کے سجادہ نشین بہت سے علماء بہت سے لیڈر محسوس طریقے سے یا غیر محسوس طریقے سے رفض کو قبول کر چکے ہیں اگرچہ وہ مانے یا نہ مانے بلکہ یہ ہمیشہ دستور رہا ہے کہ روافض نے اہلِ سنت کو خارجی ہونے کا تانہ دیا اور اہلِ سنت میں سے جو ان کے ہتے چڑ گئے انہیں انہوں نے اس لیے اہلِ سنت شوکیا یہ ایک ان حوالوں سے کتابیں بھری ہوئی ہیں صدیوں میں ایسا ہوتا رہا اور آج پھر وہ تاریخ دوہرائی جا رہی اس کا ایک ثبوت یہ جو پندرہ مئی کو سننی کانفرنس کے نام سے اجتماع ہو رہا ہے یہ ہے یہ دو جماعتیں جماعت اہلِ سنت اور مرکزی جماعت اہلِ سنت ان کا اپس میں جگڑا ہی عقیدے کا تھا اور اب دونوں ایک غیر سننی سوچ پر متحد ہیں اور ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں میں اس وقت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لوگ بھی پریشان ہیں کہ اب جن کے ہم ہاتھ چومتے تھے جن کے ہم دست پہ بیعت تھے جن کے ہم شگرد ہیں ہم کیا کریں ہم کدھر جائیں تو اس سلسلہ کے اندر میں لوگوں کی تشفی کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور اس لیے بھی کہ کل جب یہ یعنی پندرہ کو کانفرنس ہوگی تو جس طرح دنیا کہہ رہی ہے ہر طرف کے یہ لوگ بدل گئے ہیں پہلے یہ تھے یہ ان کی یوٹرن ہیں یہ ان کی پہلی تقریریں ہیں یہ ان کی اب تقریریں ہیں اور میں بھی کہتا ہوں بدل گئے ہیں بلکہ اس کہنے پر مجھے بہت سی سزائیں بہتنی پڑی ہیں وہ جب سارے اکٹھے ہوں گے تو وہ کہیں گے یہ بدل گیا ہے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے کوئی کہے گا ہمیں کسی سے سنیت کے سرٹیفکیٹ یہ کون ہوتے ہیں ہمیں رافضی کہنے والے کوئی کہے گا یہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا ہم اس وقت کے سننی ہیں کوئی یہ کہے گا اگر ہم سننی نہیں تو پھر سننی کوئی بھی نہیں اس طرح کی تقریریں ہوں گی تو قبل اس کے کہ یہ موقع آئے نہ میری بات نہ ان کی بات آلہ حضرت امام احمد رضا بریلیوی سے پوچھ لیتے ہیں کون بدلہ ہے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھ لیتے ہیں کون بدلہ ہے میں صرف دو حوالے پیش کر رہا ہوں اس کے مطابق وہاں اکٹھے ہونے والوں میں سے نصف سے زائد کا بدلے ہوئے ہونا ثابت ہوگا نصف سے زائد اگرچہ وہ جو اکٹھے ہو رہے ہیں جس فکر پر انہوں نے ایک نیا انداز گھڑا عدبی احلِ بیعت کا وہ خود اس کے مطابق اکثریت ان میں سے اس تازہ گھڑی ہوئی فکر کی روشن میں خود توہین احلِ بیعت کی مرتقب بھی ثابت ہو رہی ہوگی کیسا اعتماع ہوگا ماذا اللہ جسم مختار سکفی جیسے دجال، قذاب، نبوت کے دعوے دار کی عقیدت مند بھی بیٹے ہوں گے کیسی سننی کنفرنس ہوگی جس میں حضرت سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بار بار بھوکنے والے بھی بیٹے ہوں گے کیسی سننی کنفرنس ہوگی جس میں احلِ سنت ہونے کی یہ جو بہت بڑی نشانی ہے کہ یہ قطع یقیدہ رکھتے ہیں کہ امت میں صحابہ میں سب سے پہلا نمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اس سے بغاوت کرنے والے بیٹے ہوں گے کیسی سننی کنفرنس ہوگی جس میں امام آزم ابو حنیفہ کی بیان کردہ سننی کی شرائط کی خلافرزی کی جا رہی ہوگی ایسا ایک گھڑا کیا ہے عقیدہ جس میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار کی وساطت سے نہیں علاقہ مستقل طور پر ماننے جاننے کے لحاظ سے رافزی سوچ دی گئی یہ پوچھیں گے آئے لوگ پوچھتے ہیں یہ کیوں رافزی بن گئے کیوں رافزی بن گئے کیوں رافزی ہوئے کس بیس پہ ہوئے اور یہ چھوٹے چھوٹے جو فروع اختلافات ہیں وہ بڑے بڑے اماموں سے لوگ ہوتے رہتے ہیں لیکن عقیدے کا اختلاف معاف نہیں تو آلہ حضرت فاضل بریلوی کی یہ جو مستند ہے اس میں عقیدہ لکھا ہے میں وہ عقیدہ پیش کر رہا ہوں اور سارے آلہ سنت عوام کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے آلہ سنت کا عقیدہ اور وہاں اکٹھے ہونے والوں کی سیکڑوں تقریریں اس آلہ حضرت کے لکھے ہوئے سے بغاوت پر ہیں اور وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم جانتے ہیں فکرِ رضا کو تو میں کہتا ہوں یہ جو صفحہ میں بتا رہا ہوں کون ہے مرد حق جو وہاں سٹیج پہ پڑھ کے آلہ حضرت کا نام لے کے وہاں ٹیسٹ لے ان کا کہ جو اس پہ یقین رکھتا وہ تو سٹیج پہ بیٹھے وہ سننی ہے اور جو اس کا باغی ہے وہ سٹیج سے اتر جائے میرے فتوے پر نہیں جس امام کے نام پہ چندے لیے مدارس بڑھائے عزتِ لیے اور جن کو فکرِ رضا کہہ کر اپنا پیشوا کہہ کر آج بھی سارے دھندے چلا رہے ہیں اب وقت آنے پہ دین کتابوں میں بن کتابِ علماریوں میں بن اور یہ خود گامے شاہ کی طرف چل پڑے یہ مستند کتاب کا نام ہے یہ معتقد پر حاشیہ ہے مستند امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کا اس کا صفحہ نمبر ایک سو ستاسی ہے اس کی صفحہ نمبر ایک سو ستاسی میں کئی فاصل لے کر اے گرفتارِ ابو بکر علی توچے دانی سر حق کے غافلی یہ پانچ چھے لائنیں سنی عقیدے کا خلاصہ ہے اور یہ لوگ وہاں جو میزبان ہیں اور جو بڑے بڑے وہاں پر کر رہے ہیں کانفرنس وہ سب اس کے باغی ہیں میری بات نہیں وہ کہے یہ بدل گیا میں کہوں وہ بدل گیا یہ پڑھ کے کوئی سنایت پتا چلے گا کون بدلا ہے کوئی کس نے راہی اک چھوڑا ہے عبارت میں پڑھ دیتا ہوں کئی فا وَلَيْسَ حُبُّ السِّحَابَةِ لِي زَوَاتِهِمْ وَلَا حُبُّ أَهْلِ الْبَیْتِ لِي أَنفُسِهِمْ بَلْ حُبُّهُمْ جَمِعًا لِوَسْلَاتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَحَبَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْ فَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آهَدٍ مِّنْهُمْ كَمَا لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ الرُّسُولِ رَبِّنَا صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّامُ عَلَيْهِمْ وَمَنْ أَحَبَّ أَبَ بَكْرٍ وَلَمْ يُحِبَّ عَلِيَّا كَالْنَوَاسِبِ وَالْخَبَارِجِ عُلِيمَ انَّهُ إِنَّمَا يُحِبُّ إِبْنَ أَبِي قُحَافَةَ لَا خَلِفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْ وَحَبِيبَهُ وَصَاحِبَهُ وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيَّا وَلَمْ يُحِبَّ عَبَ بَكْرٍ كَرَّ وَعْفِدِ عَلِيمَ أَنَّهُ إِنَّمَا يُحِبُّ إِبْنَ أَبِي طَالِبْ لَا خَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْ وَوَلِيَّهُ وَنَائِبَهُ وَهَذَا مَانَا قَالِ الْمَوْلَوِي قُدْسَ سِرُهُ فِي الْمَسْنَوِي اے گرفتارِ ابو بکر علی تُوچے دانی سرحق کے غافلی اس کی ان لوگوں نے بغاوت اس سے کی ہے اس کی خلاورزی کی ہے کوئی لوگ کہتے ہیں ان کے رافضی ہونے کا ثبوت دو یہ ثبوت ہے کہ یہ بھٹک گئے ہیں ان کی روزانہ کی تقریریں دین کے اس حصول سے ٹکرا رہی ہیں اور اگر نہیں تو پھر یہ پڑھ کے سنائیں وہاں پہ انہیں کیا تقلیف ہے چڑھو کچھ تو غرق ہو گئے لیکن کچھ سلامت بھی چلے جائیں گے دھوکے میں تو وہ کہیں ہم سنی ہیں اور یہ سنیوں کے امام ہیں اور یہ سنیوں کے امام نے چودہ صدیوں کا سنیوں کا عقیدہ لکھا ہے اور یہ ہم پڑھ کے سناتے ہیں پتہ چلے گا کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے ہم کسی کو دھکا دے کے نہیں نکال رہے لیکن جو نکل کہیں ہیں ہم کہتے ہیں جن کو وہاں جا بیٹھو اب سنیت کا لیبل نہ لگاؤ اور اگر سنی کانفرنس کرنی ہے پہلے سنی بنو اور یہ ہے المستند کا یہ صفحہ سارے وہاں جانے والے نوٹ کریں اس کا متعلق کریں اور اس کے باقیوں سے پوچھیں تم نے یہ مذہب کیوں چھوڑا اور پھر وہاں جو کہتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں ایک ہی بات ہے یہ صفحہ پڑھ کے سنائیں پتہ چلے گا سٹیج سے سلامت کون نیچے اترتا ہے یہ پڑھ کے حالانکہ پڑھنا چاہیے نا یہ غیروں کی کتاب نہیں یہ اپنے امام کی کتاب ہے اور اس میں کوئی فقی مسئلہ کوئی فروئی نہیں یہ اصل دین ہے کہ جس میں ذرہ بھر بھی آگے پیچھ ہونا جائز نہیں میں جانتا ہوں کوئی تقریر کرے گا ہم فکر مجدد الفیسانی سے انچ آگے بھی نہیں انک پیچھے بھی نہیں ہم فکر رضا سے انچ آگے بھی نہیں انچ پیچھے بھی نہیں تو میں کہتا ہوں بالکل نہیں تو یہ پڑھ کے سناو دھاندلی نہیں ہونے دیں گے میں چھوٹا سائی لیکن امام احمد رضا کا ڈنڈا بہت بڑا ہے کسی بڑے سے بڑے پیر کا بیٹا ہو ہو ٹھیک ہے مگر یہاں سے گزرنا ہے اس میں یار سے پھر سننی ہوگا یہ نہیں کہ جب اپنے معاملات ہوں تو پھر کہو کہ وہ بھی گمراہ ہے یہ بھی گمراہ ہے اور پھر وہ اسی طرح رہے اور پھر سینے سے لگا لو کہتے ہیں نفرتیں مٹائیں گے محبتیں بڑھائیں گے کس سے روافش سے محبتیں بڑھائیں گے روافش سے نفرتیں مٹائیں گے اور یہ پہلا جمعہ سے وہ ہے لئیسہ حب السحابات لے زواتہم ولا حب اہل البیت لے انفسہم بل حبہم کلہم جمیئن لوا صلاتہم بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین ہے کیا کہ نہ صحابہ کی محبت ان کی اپنی وجہ سے ہے اور نہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ان کی اپنی وجہ سے ہے ان میں سے کسی کی محبت ان کی وجہ سے نہیں ہر ایک کی محبت نسبت رسول اللہ علیہ السلام کی وجہ سے نسبت رسول اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت لازم ہے مگر ان کی وجہ سے نہیں رسول پاک علیہ السلام کی وجہ سے سرکار کے صدقے سرکار کے وسیلے سے اور ایسے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت لازم ہے ان کی وجہ سے نہیں سرکار کے صدقے سرکار کی وساطت سے اور ہر ہر صحابی کا کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی محبت لازم ہے یہ نہیں کہ بنی امیہ کے تھے فلان خاندان تھا نہیں سرکار کی وجہ سے اور ان کا بغض منافقت ہے کس بنیاد پر کہ ان کا بغض بغض نبی بنتا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا بغض تو واضح ہے کہ چونکہ ان کی محبت سرکار کی وجہ سے ہے تو بغض علی بغض نبی بنتا ہے اور امام نے جو حصول بتایا فرما امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا بغض بھی بغض نبی بنتا ہے دوسرا چونکہ اس پر میں پہلے کئی پروگرام کر چکا ہوں اس لیے اب وضاحت نہیں کر رہا اب وہ پروگرام ہو جائے تو پھر میں یہ میں نے کھول کے رکھ دیا کہ میرا کیا اختلاف ہو ان سے یہ ہے مکتوبات امام ربانی رحمت اللہ اور میں یہ والا لیلان کہہ رہا ہوں ان بزرگوں کا کوئی صفحہ وہ بھی نکال کے میرے خلاف بھی پیش کریں کھلا چیلنج ہے ان کو کھلا چیلنج ہے اور یہ بھی چیلنج ہے یہ سارے جو وہاں اکٹے ہوں گے کاش کہ غازی ممتاہ حسین قادری کی تحریک کے وقت بھی یہ نظر آتے اس وقت ہم پنڈی اسلام آباد میں میں اور مورنہ خادم حسین صاحب ایک ایک ترلے میں تنجا کے کرتے رہے ایک بہت بڑی درسگاہ ہے پنڈی میں مجھے مورنہ خادم حسین صاحب نے کہا کہ آپ نے بات کرنی ہے چلو مل کے جاتے ہیں ہم لاور سے چلے اس وقت بڑے حساس لمحات تھے ہم نے سارا زور ان کو لگایا کہ آپ جو ہے وہ یہاں ایک کنونشن رکھیں غازی صاحب کی یاد میں انہوں نے ہمیں ناشتہ تو کرایا مگر کنونشن کے لحاظ سے انہوں نے کہا نہیں نہیں حالات نہیں ٹھیک ہم نے کہا چلو جو اخراجات ہیں وہ ہم کرتے ہیں آپ صرف ہمیں جگہ دے دیں انہوں نے کہا نہیں ہم جگہ بھی نہیں دے سکتے وہ تھے ریکارڈ پر سامنے اب تو وہ ہیں جو بھاگے ہوئی لندن میں تھے ان کاتا پتہ ہی نہیں تھا جب ضرورت پڑی تھی دین کو آخر یہ بھی تو دیکھنا چاہیے اور میں کہہ رہا ہوں یہ سارے مل کر سب جس کو یہ سمجھتے ہیں اپنا سب سے بڑا اسے ہی تیار کر کے میرے مقابلے میں بٹھا دیں کسی چینل پر بلکہ ایک جگہ کٹھا ہونا بھی ضرور نہیں وہ اپنے گھر بیٹھ جائیں کہ مناظرہ ہو رہا ہے آن لائن میں اپنے گھر بیٹھ جاتا ہوں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے خامخا کی نگوصلے چلاتے پھر رہے ہیں سب مل کر سب مل کر آ جائیں میں بتاؤں گا کہ تم ہٹ گئے ہو فیسل گئے ہو پتہ نہیں مجھا کیا ہے یہ میرا بتا ہے اور انہوں نے جو عقیدہ معصومیت میں داندلی کی تھی ہمارا ریکارڈ دیکھو یہ ایک دلیل نہیں لاسکے اور ہمارے جو ہے وہ تقریباً پچاس گھنٹوں سے زائد کے دلائل ان کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں یہ کسی ایک دلیل کا جواب وہاں ایک ہمارے بڑے محترم رہے ہیں بڑے شاہ صاحب انہیں ابھی تقریب پتہ نہیں چل رہا کہ تفضیلی کیا ہوتا ہے رافضی کیا ہوتا ہے اب آ کر وہ مکس کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ نہیں اتنے میں تفضیلی نہیں بنتا اتنے میں رافضی نہیں بنتا مکتوبہ شریف جلد نمبر دو جلد نمبر دو کا صفحہ نمبر چھاسی حصہ ششم دفتر دوم یہ چار لائنیں میں ان کو پیش کر رہا ہوں کس پر کہ ان چار لائنوں سے پتہ چڑھ رہا ہے کہ یہ جو میزبان ہے وہاں کے اور بڑے بڑے جو گروہ ہے وہ ہٹ گئے ہیں مسئلہ کے حال سنت جو مجدد الفیسانی کے نظرین کی سننی مسئلک تھا وہ زیٹ چکے ہیں اور یہ بھی میں کہوں گا کہ کوئی مردے ہور وہاں مکتوبہ شریف کھول کے یہ سطریں پڑھ کے ترجمہ کر کے بتائے کیا چور ہے ان کے اندر کیوں نہیں اپنے اکابر کی کتابیں کھولتے میں نے بتا جو دیا اتنی لمبی چوڑی تمہیں حوالے مکتوبات میں ہوتے لگانے کی ضرورت یہ سامنے صفحہ ہے اور میں کہہ رہا ہوں تم باغی ہو میں ہزاروں دلائق تمہاری تقریروں سے دوں گا کہ تم نے بغاوت کیا ان لینوں سے اور یہ بھی اکیدے کی بات ہے کہ جہاں کی بغاوت یہ نہیں کیوں چھوٹا سا جرم بنتا ہے پھر سل کے بندہ کفر میں جا گرتا ہے لفظ سن لو اور یہ بھی وہاں جانے والے پڑھیں اور پڑھ کے سنائیں اور اس پہ سب سے تسخت کرائیں کہ یہ سننی اکیدہ ہے مجدد صاحب کے نزدیک اور جو اس پہ نہیں وہ سننی نہیں لفظ یہ ہے اگر کسے محبت امیر امیر سے مراد ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اگر کسے محبت امیر استقلالاً اختیار کناد استقلالاً اگر کوئی بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کو استقلالاً اختیار کرے مستقل انہیں مستقل سمجھ کے یعنی اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت کا دخل نہ ہو وسیلے کا دخل نہ ہو یعنی سرکار سے ہٹ کر اپنے طور پر اصل میں جس طرح روافظ نے کہا کہ وہ تو فرشتے سے غلطی ہو گئی تھی نبوت تھی ان کی اور آگے چلتے چلتے پھر وہ کئی چیزیں ان کی طرف آئیں مجدد صاحب لکھتے ہیں اگر کسے محبت امیرہ استقلالاً اختیار کھناد وہ حبے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راہ درہاں مدخل نہ دے حد اور سرکار کی محبت کو درمیان میں دخل نہ دے سرکار سے علیدہ علیدہ سرکار سے ہٹ کے اپنے طور پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستقل مانے ابھی آلہ حضرت کا سنا کہ ان میں سے کسی کی محبت بھی ان کی وجہ سے نہیں سرکار کی وجہ سے ہے وہی بات مجدد صاحب کر رہے ہیں اور کر یہ حدیث کی وجہ سے آگے حدیث میں ذکر کی ہے تو کہتے ہیں وَحُبِّ حضرتِ پیغمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ را درہاں مدخل نہ دے حد از مبحث خارج است فرماتے ہیں ایسا بندہ تو مو لگانے کے لائق ہی نہیں وہ بات سے ہی خارج ہے کہ ہم سنیوں کی بات کر رہے ہیں یہ تو سنی نہیں ہے از مبحث خارج است پھر وَقَابِلِ مُخَاتبَتْنَا یہ ترجمہ ہے مو لگانے کے قابل ہی نہیں اس سے تو گفتگوئی نہیں کرنی چاہیے اب مولا علی کو مانتا ہے لیکن سرکار سے ہٹ کے سرکار کے صدقے نہیں سرکار کی نسبت سے نہیں سرکار کے وسیلے سے نہیں انہیں مستقل سمجھ کے مانتا ہے مجدد صاحب کہتے ہیں یہ تو ایسا ہے کہ اس سے تو گفتگوئی نہیں کرنی چاہیے کیوں کہتے ہیں غرزِ اُو عبطالِ دینست لفظوں پہ غور کرنا کہا یہ جو یوں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو مانتا اس کا مقصد دین کو باطل کرنا ہے غرزِ اُو عبطالِ دینست غرزِ اُو عبطالِ دینست یہ جھگڑا ہے آج اس چیز کو وہ کہتے ہیں حبِ علی ہے میں کہتا ہم حبِ علی نہیں ہے جو تم مستقل مان رہے ہو اور دلیلیں اُٹھا اُٹھا کے بتاتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ مولا علی کو مستقل مانے سرکار کو چھوڑ کے تو مجدد صاحب نے کہا غرزِ اُو عبطالِ دینست ایسے لوگوں کا مقصد دین کو باطل کرنا ہے وہ حدمِ شریعت یہ شریعت کو منہدم کرنا چاہتے ہیں حدم انہدام اور ساتھ کیا ہے کہتا ہی یہ لوگ کیا چاہتے ہیں جو اس طرح مانتے ہیں مستقل طور پر کہ می خاہد کے بے توسطِ حضرتِ پیغمبر علی وعلی السلام راہِ اختیار خُناد یہ بندہ جو مستقل مانتا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بے توسطِ حضرتِ پیغمبر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط کے بغیر سرکار کے توسط کے بغیر یہ کوئی رستہ بنانا چاہتا ہے لفظ سنو کہ بے توسطِ حضرتِ پیغمبر علی وعلی السلام راہِ اختیار خُناد وَعَزْ مُحَمَّدْ بَعَلِيْ غَرَائَدْ صلی اللہ علیہ وسلم راہی یہ محمد سے یعنی انہیں چھوڑ کے علی کی طرف آ رہا ہے اگر مستقل مانے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کوئی غلطی ہے چھوٹی ہے صرف خلافِ اولا ہے اس سے کیا ہوتا ہے آخر مولا علی کو ہی مان رہے ہیں اگر سے مستقل مان رہے ہیں سرکار کو چھوڑ کے سرکار کا وسیلہ توسط درمیان میں نہیں مان رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے اسے مجدسہ فرماتے ہیں ہوا عین القفر اس کو انہوں نے محبت یعنی بیعت بنایا ہوا ہے اور مجدسہ بین قفر کہہ رہے ہیں چلو دوسرا ٹولا تو جو کچھ ہے وہ ہے یہ آپ کو سنی کہلانے والے انہیں پتا نہیں کہ ماننا کیسے ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا عین القفر کہا جو مستقلا مانتا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا عین القفر یہ تو زندی کے بندہ جو اس طرح مانتا ہے پھر چلو سرکار ناراض ہیں شریعت ناراض ہیں کہ مولا علی خوش ہوں گے مجدسہ صاحب کہتے ہیں ایسے محبوں سے مولا علی بیزار ہیں جو انہیں سرکار کے ذریعے سے نہیں مانتے ویسے مانتے مولا علی ایسوں سے کیا ہے سارے بولو مولا علی ایسوں سے ایسوں سے بیزار ہیں وَعَذْ قِرْدَارِ اُو دَرْآزَار اور ایسوں کے کردار سے وہ بڑی تکلیف میں ہیں کہ یہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اصل ہیں جن کے صدقے جو ملا مولا علی کو ملا سرکار کے صدقے ملا مولا علی کو جو ملا سرکار کے اب یہاں جب وہ ہچکے چاٹ محسوس کرتے ہیں بلکہ بولتے ہی نہیں تو پتا چلا وہ مستقلاً مان رہے ہیں اور میں نے پیچھے ایک پروگرام میں وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو روافظ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے آنا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں ان کا اب جو یہ صورتحال آج بنا کے لے آیا ہے قوم میں وہ روافظ تو پہلے ہی معاذ اللہ بار بار کفر بکتے ہیں اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں بیان کرتے ہیں جیسے سرکار مولا علی کے تو فیلی ہوں اور انہوں نے بھی وہی تقریریں یاد کر لی ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے ہمیں کیوں رافظی کہتے ہو میں نہیں کہتا مجدد صاحب کو پڑھو لہٰذا یہ پڑھ کے سنائیں وہاں پر اگر سنی ہے تو مجدد صاحب کا یہ قول پڑھیں سنائیں اور اس کے باغی جو وہاں بیٹھے ہیں ان کو سٹیج سے اتاریں کہ پہلے توبہ کرو پھر سنی کے سٹیج پہ آؤ اس واسطے کہ تم نے رفظ کو سنیت کہا ہوا جس کو این اور کفر کہہ رہے ہیں مجدد صاحب تو اس بنیاد پر یہ وقت کا جہاد ہے گالیاں لینا آسان نہیں ہر بگڑے ہوئے پیر کے مرید تو مجھے گالیاں دیتے ہیں کہ باقی کوئی نہیں بولتا ہے اس کو کیا تکلیف ہے ہر بگڑے ہوئے لیڈر کے کارکن میرے خاکے بناتے ہیں میرے پتلے جلاتے ہیں مجھے گالیاں دیتے ہیں مگر یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے محض ایک آنکھ چپکنے کے برابر ہے آج جو کچھ بھی ہو جائے لیکن قیامت کے دن تو حق بیانی بھی انشاءاللہ صلاح ملے گا یادہ کوئی جھگڑا نہیں ان لوگوں سے ہمارا اور یہ مسلک ہے اور اس پر جونہ صدیوں گزری ہیں اور آج جو ہے یہ صرف اس بیس پر کہ جو کہ ہم سارے سجادہ نشید مل جائیں گے تو یہ کر کیا لے گا ہم سارے مل جائیں گے کہ فلان قدی بھی بیٹھی ہے فلان بھی بیٹھی ہے فلان بھی بیٹھی ہے فلان لیڈر بیٹھا ہے فلان سابزادہ بیٹھا ہے تو میں برملا کہہ رہا ہوں سارے بیٹھ جاؤ میری ایک ذرب کے نیچے اکٹھے آوگے اگر حق پر آتے ہو تو تمہارے جوتے بھی سر پہ رکھوں گا اگر مسلک سے ٹکرا ہوگے تو پھر ایک ذرب سے تمہارا شکار کروں گا اور انشاءاللہ اب سمٹ کے اوپر سے یہ سب ایک طرف کے سائٹ پہ ہو جائیں گے اللہ کا فضل عوام میں سننی کل بھی وہیں کھڑا تھا جہاں آلہ حضرت اور مجدد صاحب نے کھڑا کیا اور آج بھی اللہ کے فضل سے وہیں کھڑے مجھے 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 مجھے